اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ وجیہ امار اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئی پی پیس کے اوپر اسلام علیکم سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئی پی پیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ سٹوری کیا ہے آپ اس کو تھوڑی سی روشنی رہنے اس کے اوپر ناظرین کے لئے میں آسانی کر دیتا ہوں کیونکہ نیوز میں تو چلتی رہتی ہے مگر انہوں نے کافی ڈیفیکلڈ اوبجیکٹیو بنایا ہوئے ہیں سبجیکٹیو بنایا ہوئے ہیں جس کے وجہ سے وہ نیوز بھی پریزنٹ کر دیتے ہیں اور سیونٹی پرسنڈ لوگوں کو سمجھ گیتے ہیں دیکھیں یہ ہے سیمپل اس کا فارمولہ نہ بتاتا ہوں یہ ہے بجلی کی چوری ایک جو کنڈا کنڈا لگاتے ہیں نا تاروں پہ کنڈے لگاتے ہیں ایک وہ چوری ہوتی ہے ایک کنڈے سے پہلے جو آپ پہنچتے ہیں انہوں نے اس پہ چوری کی گئے ہوا یہ ہے کہ آفٹر ان نائنٹیز گورنمنٹ کو انہیں ضرورت محسوس کی کہ پرائیویڈ کمپنی جو ہے وہ انٹر ہوں پاور سیکشن میں تو پاور سیکشن میں انٹر کرنے کے لیے ان کو ظاہر پہلی دفعہ وہ ذرا فیسلیٹیٹ کرتے ہیں فیسلیٹیشنز میں وہ میرے خیال سے کچھ بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے پہلے تو سب سے بڑی شک اور پہلی والی کہ اس میں کہا گیا تھا کہ ایٹی پرسنٹ گورنمنٹ دے گی ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ بزنس مین جو بھی بزنس مین ہے جو بھی ایٹی پرسنٹ ہوں گے اس سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ایٹی پرسنٹ آپ دے سکتے ہیں تو باقی ٹوئنٹی پرسنٹ کیوں نہیں دے پاہے ٹھیک ہے اب دیفنیٹی سے لگتا ہے کہ انہوں کے لیے کورشنز رکھنا تھا اب اس میں مزید چیز ہے پھر ہوا یہ ہے کہ جو ٹوئنٹی پرسنٹ میں انہوں نے دی ہے وہ گورنمنٹ کے سپورٹ کی ترو بینک سے اٹھائے یعنی کیا کروش ٹھیک مجھے پتا ہوتا تو میں تو سب سے پہلے چلانے لگا تھا کہ میں نے ایک روپیہ نہیں دینا ایٹی پرسنٹ گورنمنٹ دے رہی ہے ٹوئنٹی پرسنٹ بینک نے دینا ہے اور مجھے ملنے تو مجھے بھی ابھی اس کے پیچھے باگنا پڑے گا کہ اگر ان کو سلوشنز مل جاتا ہے تو میں بھی انٹر ہو جاؤں کہ ایک روپے لگائے بغیر اتنا اچھا بزنس کو چلا سکتا ہے پھر ہوا اس کے اوپر جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہوا ہے اس پہ بھی کافی مافی تلافیاں اور جو پنیلٹیز لگی ہیں بینکوں کی طرف سے وہ ان کو واپس ہو جانا ہے پھر اس کے بعد تیسرا جو شیئر تھا پروفٹ شیئر کہ ساری کچھ ہونے کے بعد جو پروفٹ ہوگا جو انویسٹر ہوگا اس کو ففٹیم پرسنٹ ملے جاؤں ہم یہ معاہدے میں تھا مگر پھر وہ اس کو بڑھا کے تیڈی فائف اور فورٹی اور فورٹی فائف تک لیں گے آہو ففٹی پرسنٹ وہ تو جس جس کی جتنے بازو تھا اور زور تھا وہ اتنے ہی مومنٹ کرتے جا رہا تھا اچھا اس کے بعد ان کا پھر بھی پیٹ نہیں بڑا اس کے بعد انہوں نے سچ ہے کہ مزید کیسے نکالا جائے سی جوز رست کیسے نکالا جائے مشین سے تو نہیں ہو رہا تو انہوں نے پھر ایک اور چیز کہے کہ بھائی جس جگہ پہ پچاس لیٹر لگنا تھا ہاں پیٹرول یا جس سے وہ پاور جنریشن کر رہے تھے انہوں نے مطلب جہاں میں پاور ایک گھنٹے کے لیے اس کو پچاس لیٹر کی ضرورت تھی اسی کے لیے انہوں نے سیونٹی فائف لیٹر مطلب زیادہ بتایا زیادہ بتایا اب وہ جو سیونٹی فائف لیٹر رہتا تھا ان کے لیے تو وہاں سے وہ لوڈ ہوتا فیفٹی اور پچیس جو ہے وہیں بھی بیٹے ان کے کوئی بندہ وہ کسی نہ کسی پمپ کو کم دام میں فروغ کرے تھا جو پمپ والے وہ تو خوش ہوتا تھا کہ بھائی میں نے فرقزاپ پر سکسٹی ساٹھ روپے لیٹر لے رہا ہے اور ان کو پچپن میں مل جاتا تو وہ ہاتھوات لے رہے ہیں یہ سب جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں بزنس میں ہوتے اصل بزنس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹی شاٹی ہوتی بزنس میں ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی they don't belong training party وہ ایک lobby ہوتی ہے lobby میں کرتے کیا ہے کہ دس بندے اٹھتے ہیں دس بندوں میں سے چار بندے نے PMLN کو join کیا ہوا خود پھر چار نے PPP کو چیک ہے یا تین نے PPP کو اور تین جو ہے PTI کو اور وہ جو کرتے آ رہے تھے پہلے سے تو کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو والے بندے سنبھالیں گے نونلی کی گورنمنٹ آئی تو والے بندے سنبھالیں گے مطلب انہوں نہیں ہی ہر پارٹی میں گھنس پارٹی ہاں ہاں وہ بقائی تھی کوئی پارٹی they don't belong to party they belong to only their field اور جو ان کا کاروبار ہے وہ ہی انہوں نے وہ کر دیا and they تو یہی کام کر دیتے ہیں اب جب نونلی کیا تھی تھی تو اس میں ایسے شخصیات تھے ٹھیک ہیں کیونکہ میں directly نام اس لیے نہیں چلتے کہ وہ ایک تو کافی نیوز چینل میں چلا ہو i belongs to جہاں پہ میں صحافت کرتا ہوں اس میں جب میرے پاس concrete evidence now میں نام نہیں لیتا ٹھیک ہے تو اس لیے میں نام نہیں لیتا باقی لوگ عوام سب جانتے ہیں کہ دن رات یہ ہی چلتا رہتا ہے ہم ان کے نام تھی تو وہ آگے کہ اس کو بندے نہیں دیتے تھے indefinitely کہ جو منسٹر ہو دیتے ہیں اس related والی تو اس کو بھیک ایک سو ملتے ہوں گے کوئی بندے ہوں مطلب اس مافیا میں ہر مطلب انہوں نے ہر ایک سے اتنی بنا کر رکھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی گورنمنٹ آج ہے تو وہ بچ جائے بچ جائے بچ جائے وہ اسی طرح مار کر گیا ٹھیک ہے اس طرح مار کر گیا اچھا سر اس گورنمنٹ نے جس طرح inquiry کی ہے پہلے اتنی گورنمنٹ جو گزری انہوں نے کیوں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں دیا اچھا ہمیں اس جواب سوچ رہا ہوں کوئی کس طرح دوں for example آپ ہی کا پروگرام ہے یہ ہمارا پروگرام ہے اور اسی پروگرام کے نیگٹیف پروگرام کرنے کو کوئی مجھے ہمیں مجھے اور آپ کو کیاپ کریں گی of course نہیں کیونکہ ہماری پروگرام کی ریپو خراب ہو گی نا صحیح تو آپ کیسے امید کرتے کہ خود چور چوری کرے اور پھر جا کے تانے میں بتائیں کہ میں نہیں چھوڑی ہی اور یہ آپ مجھ پہ کیس میں جب گورنمنٹ ساری انوالمنٹ ان کی ہوتی ہے تو دیکھو وہ تو دیکھیں ٹیکنیکل چور ہیں ٹیکنیکل چور یہ ہیں دیکھو ہمارے والے کنڈے لگاتے ہیں وہ نظر آتا ہے ان کی انویزبل کنڈے لگے ہوئے تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ انویزبل کنڈے جو ہے وہ ان کے وہ بیروکریسی میں وہ سیکٹری ہیں جو فائل کو دے کے اندیکہ کر دیں نام میں وہ لوگ تھے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پا دیتے ہیں وہ گانڈی جی کا کول ہو کہ برا مت سوچو برا مت دیکھو برا مت کہو ٹھیک ہے تو والے کولتے انہوں نے جو انہوں نے ایک فارمولا بنایا تھا کرپشن مت دیکھو کرپشن مت سنو اور کرپشن مت بولو تو اسی فریز کو چینج کر کے انہوں نے فارمولا بنایا تھا تو وہی کرتے رہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ بچتے رہتے تھے لیکن سر دیکھیں ابھی بھی عمران خان نے اسٹیپ لیا ہے انکوائری والا اور اس سارے سیچوئیشن میں ان کے اپنے لوگ بھی انوالڈ ہیں تو انہوں نے بھی تو اسٹیپ لیا ہے تو پہلے والی حکومت تو عمران خان کے شوگر کیس میں ان کے اپنے مندین نہیں انوالڈ تھے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ پہلے پی ای ملن کے اگر لوگ انوالڈ بھی تھے یا کسی بھی حکومت گٹس چاہیے ابھی بھی گٹس گٹس دیکھیں دیکھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ اچھی نہیں انٹرنٹ ان کے لوگ مجھے بھی نہیں پسند بہت سارے لوگ مجھے نہیں پسند بہت لیڈر لیڈر ہوتا ہے لیڈر ڈیسیجنز لیتا ہے نا وہ یہ نہیں بتا کہ اس کے چاچے مامے کے بیٹے کو کیا ہوگا جانگیر ترین کا کیا ہوگا وہ خفا ہو جائے گا سسرو بختیار کا کیا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح وہ فردوس سارسے کا وان کا کیا ہوگا یہ کیسے آتا ہے اس کے بعد مومنٹس ان ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں لیڈر پہلے ہوتے تھے وہ بزنس میں انتے ہیں کیوں بزنس میں انہوں کا مقصد پہلے انویسمنٹ کرتے تھے الیکشن میں پولیٹیکس میں انٹر ہوئے ہیں پھر اپنی انویسمنٹ کے نکامائی واپس نکال ہی ہوتی تو اس لیے ہوتے تھے جب اس لیے لیڈرشپ میٹر لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا بٹ اب جو چیزیں سامنی آ رہی ہیں نا ہماری اور ایک چیز اور بتا ہوں مجھ سے ایک چیز بول گئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ جو وینڈ بانا سیکٹر تھا اس میں کیا ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ وون تھرٹی میلین ایک ٹاور جو ہے سمجھے جس سے وینڈ بنتی تھی اور اس پہ وون تھرٹی میلین ڈالرز نوشیب کی دور میں ہے جو بولتا ہوں نا میں اس لیے نام نہیں لیتا مگر میں جو بولتا ہوں مجھے سو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے وون تھرٹی میلین تھا اور اس وون ترٹی میلین امران خان نے وہی چیز منگائی ان کی کپیسٹی ترٹی پرسنٹ تھی نوازشریف والی جو پروڈکٹ تھا امران خان نے ترڈی سوائی یعنی زیادہ تا اس کی پرائیس اور ڈالر کے ویڈریڈ بڑا اور تو اس کا تو زیادہ ہونے چاہے مگر حیرت کی بات ہے کہ امران نے وہی چیز سکسٹی میلین زیادہ فائدی منت میں مگائی سکسٹی میلین میں ہاف پرائیس ہے آپ سے بھی کم پرائیس مگائی ہے تو اس کا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ایک تو وہ جو مریم نواز کا نہیں کام تھا کہ ایک تو وہ میرے میرے اساسے لندن میں کیا پاکستان میں بھی نہیں ہے اس کے بعد پر کتری جالی کتری خط ہوا اور اس میں فونڈ کا بھی پھر جالی دستاویزات پریش کیے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا اس میں کہ ایک پروڈکٹ منگایا جو کہ ناظرین کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کو آسانی ہوگی ساٹھ روپے میں ایک پروڈکٹ منگایا ایک مشین منگائی مگر انہوں نے پریزنڈ کیا اس کی وہ جو جس پہ لگا ہوتا ہے اس کی کمپنی کا نام ساری کچھ ڈیٹیل ہوتی وہ نکلی چپا کے ساٹھ روپے والی پروڈکٹ اس نے ایک سو بیس میں پریزنڈ کی ایک سو بیس میں یا ہنڈر میں پریزنڈ کر دی ٹھیک ہے تاکہ ناظرین مزید سو روپے میں پریزنڈ کی اب سو میں سے ایٹی پرسنٹ گورنمنٹ نے دینا ہے تو اسی روپے گورنمنٹ نے دے دیئے تو بیس روپے وہاں سے بچتے ہیں بیس روپے آہ لیے انہوں نے بینک سے ان کے پاس چالیس روپے آ کے اپنا ایک روپے نہیں لگا ہے پھر اسی چیز کو جو مشینز تھی لازم بات ہے کہ اگر اپنے پروڈکٹ منگایا ہے تو اس کی جو ایکسیسریز ہیں یا وہ جو مینٹیننس ہے تو چارجز بھی اکورننگ تو دیٹھ لگنے جہاں پہ لگنے تھا پانچ روپے انہوں نے کوڑ کیا تھا بارہ روپے تو ہارا مہینے اربو روپے صرف یہ انہوں نے بغیر انویسٹ کیے صرف پروفیٹ لیا ہے انویسٹ کے پروفیٹ نہیں لیا مطلب انویسٹ نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کو پیسے ملے انہوں نے اس پیسے بہت زیادہ پروفیٹ نہیں لیا نا پروفیٹ کے لاوہ بھی مطلب مجھے سارے کے سارے ورڈز نہیں سمجھا رہے تھے مطلب یہ کرو کہ یہ آہ ہمارے مطلب ہم بیٹے ہوئے یہی پین آپ مجھے چار سو روپے میں آپ کو چار سو روپے بھی دوں پین لوگ اور واپس پین بھی آپ مجھ سے لے لیں اور میں آپ کو چار سو روپے بھی دے دوں اور پھر آپ مجھے کہیں کہ مجھے تینکیو لیٹر بھی لکھو کہ آپ نے مجھے پین دیا ہے پھر میں آپ کو لیٹر لکھوں آپ کو کہ آپ نے لیٹر مجھے دیا اب مجھے جو ہے نا پندرہ بیس روپے اور دو کہ میں نے آپ کا لیٹر رسیب کیا تو پندرہ بیس روپے اور بھی مجھے لیں گے اور اس کے بعد اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے آپ نے یہ لیٹر کیا ہے تو آپ مجھے ترڈ بھی کریں یہ جو ہماری پرانے زمانے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی نا لوڈ شیڈنگ اب لوڈ شیڈنگ وہ جنریٹڈ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جنریٹڈ لوڈ شیڈنگ دے کہ اگر ہماری ضرورت بیس آہ کلو ہے ٹھیک ہے تو ہم جنریٹ ایٹین کر رہے ہیں تو ہمیں صرف دو کی ضرورت ہوگی مگر اگر ہم اس کو پریزنڈ کریں گے کہ تیس کی ہے جبکہ ہمیں ضرورت دو کی ہے ہماری جو اپنی بجلی ہوتی تھی نہیں وضع ہوتی تھی آپ کو اکثر اوقات بہت سے ملکوں شہروں میں گئی ہوگی ہے تو دن کے وقت میں آپ کو لائٹے اون ہوتی نظر آئی گی بلکل لوگ کہتے ہیں ہم ہی ان سے غلطی ہو گئی رہ گیا یہ غلطی شلطی نہیں ہوتی وہ ویسٹیج کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ جو ہماری ضرورت کے مطابق جو ہمیں ضرورت ہے اس کو بڑھایا جائے یہ اس میں میں مجھے سمجھ نہیں ہے اس میں تو میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں میں کتنا بھولوں تو کم ہے اور کتنا بھولوں مگر جتنا نقصان پاکستان کو اس ای بی پیز نے پہنچا ہے اتنا نقصان اگر ہمارے تین طرف اطراف میں انڈیا ہوتا تب بھی اتنا نقصان نہ پہنچاتا جتنا ہی لوگوں نے پہنچا ہے سر عمران خان نے اس پر کیا کیا اقدمات کی ہیں اور مطلب کس طرح سے یہ ان کے خلاف کاروائی سٹارٹ کی ہے دیکھیں مراہ خان اقدامات تو نہیں کر سکتا مراہ خان کیا کر سکتا ہے وہ انویسٹیگیشن کرس کروا سکتا ہے جو اس نے کروایا وہ مافیوں کے سامنے ڈٹ کے کڑا ہوا سکتا ہے جو وہ کڑا ہوا دیفینیٹی ان کو کیا آپشنز نہیں ملی ہوگی تریٹن کیا گیا بغیرہ وغیرہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ جو ڈیم نہیں بنتے کیوں نہیں بنتے ان کا بزنس ستم ہو رہا ہے یہ جو ڈیم بنتے نہیں کہ فلاہ لوگ یہ پارٹی کو بقاعدہ فنڈ جاری کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کے اگنس کڑے ہو آپ ذرا بیگراؤن میں جائیں اس کے جتنی پارٹی اس کے اگنس کے ڈیم کے کھڑی ہوتی ہیں ان کو یہ بقاعدہ ان پاور سیکٹر والوں سے فنڈ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیم بنیں گے تو سب کچھ ان کا خام ختم یہ پہ کون کرے گا اب جس طرح لوگوں نے ہی کیا ہے جی مجھے تو ابھی یاد یادیاں نہیں ہو رہی اور مجھے ایرات ہو رہا ہے جب یہ بیچ رہے تھے نا ریٹ ان کا یونٹ کا ریٹ یہ بیس روپے بیچ رہے تھے ٹوئی مان یہ وینڈ والا بیس روپے کا بیچ رہے تھے عمران خان نے جب لگایا پیسے ہاف کپیسٹی زیادہ اور اس کے بعد اس کا ریٹ چھے روپے ہے ہم پاں سے چھے آیا کافی سارا ریفرنس آ گیا چودہ روپے کا ڈیفرنس ہم مطلب میں تو کہہ رہا ہوں نا کی جب میں آپ کو اگزامپل دیا رہا ہے کہ مجھے سمجھ یہ تو صرف کرپشن ہی کی ہے انہوں نے ایک تو گھر میں غسیں سارا زیورات وغیرہ سب کچھ چوری گیا ٹھیک ہے پھر ادھر اسی بندے کو بیچ دیتے ہیں کہ آپ جا کے کام بھی کرو پڑوسیوں کے پاس جاؤ اور اپنے عزیز و قارب کے پاس جاؤ ان سے بھی پیسے اٹھاؤ پھر وہ وہ لانے کے بعد ان کو خوب مارے بھی اور مارے کہ نہیں ہمارا دلی بھرا یہ زمین جو جہداد ہے یہ بھی ہمارے نام بکڑ دو اور ان کو باہر کھڑا کر دیا تو انہوں نے عوام کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے اس سے فلوٹا نہیں اس کے لئے میں ورڈنگ سمجھ نہیں آ رہی کون سا ورڈ مالکہ نہیں لوٹنا تو اس بڑا یہ ان کے ساتھ جو ہے نا فیور میں ان کے لوٹنا نہیں اس کو کہتے ہیں یہ کچھ اور یہ مجھے ڈاکو بھی نہیں کہہ سکتا ہوں سر دیکھیں ہم لوگ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ چلے پچھلی حکومتوں نے نہیں اس چیز پہ کوئی ایکشن لیا لیکن نیپ را جس کی زمیداری ہے کہ وہ پورے پاکستان الیکٹرک سٹی کا دیکھے اتھارٹی ان کے پاس تو انہوں نے اس چیز پہ ایکشن کیلے لیا تم آپ کو پہلے کہا نا آپ جب کسی کوئی مجرم ہوتا ہے نا وہ منشیات فروخش تھی ان کی سب سے زیادہ کنیکشن کنیکٹیوٹی ہوتی ہے انٹی نارکوٹیکس کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ وہ ایسے ہی سٹارٹ بھی کر سکتے سوال بھی بیتا سٹارٹ کر سکتے وہ پہلے انٹی نارکوٹیکس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں پھر جو اس کے جس تانے کے انچارج کے پاس ان کی کنیکشنز ہوتے ہیں ان کو بقاعدہ بتا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ اس پہ آنکھیں بند کر سکے یہی کیس ان کا بھی ہے وہ بھی تو چوری ہے نا ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لویل بند ہیں پہلے اس ڈپارٹمنٹ میں انٹر کرتے ہیں پھر ان کو اچھی پوزیشن پہ بڑھاتے ہیں پھر اسی سے ریلیٹڈ کوئی نہ کسی ابھی پتہ نہیں اس پہ کیشی اس نہ بن جائے ججس آئیوان پہ ان سے ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں ججس آئیوان تک یہ چیز ساری مونیٹر کی جائے ملے میں ایک ساتھ ہم لوگوں کو صرف لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایتھارٹیز جو ہیں آہ اب امران خانے بڑی چیز اوپن کی ابھی پی پی کب سے کام کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے فائل کیوں مووو نہیں ہو رہی کیونکہ جو فائل موو کرنے والے ان کا نام بھی آئے گا ان کا ایک ہی آل ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کو میں تو کہتا ہوں کہ کوئی تین مہینے تک جائے نا کوئی سوپر کوئی آرٹیکل بیچ میں انکلوڈ کر کے نا سب کو پہلے سائیڈلین کیا جائے سارے ساملی سارے سائیڈلینٹ سب کچھ سب کو بلائی جائے اور ایک سیڈلیگین آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا مجھے نہیں 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 ہو تو دیکھیں ایک چیز بشر کا آپ لوگ کہتے ہیں کہ آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اٹھلیس پہلی لیکن وہ دبا دی جاتی ہے ہماری پاکستان پہلے آئی نہیں دیکھیں پہلے جتنی آپ کی ہماری کمیشنز بنتی تھی کب پبلک کی وہ ڈسپلی پہ آتی تھی نہیں آتی تھی اب اٹھلیس وہ تو آگی ہی نا ٹھیک ہے ہم پوچھ تو سکتے ہیں لوگ بات کر رہے ہیں ایک دوسری کو ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے وہ کئی نہ کئی سے آ رہی ہے نا جو میں بات پہ کر رہا ہوں انفرمیشن تو آ رہی ہے نا اگاہی تو ہے نظر تو ہے پھر آپ کے کچھ کار بھی سکتے ہو اب یہی چیز انشاءل آگے بڑھ کے ہو سکتا ہے کہ کل کو ایک دو کو سزا بھی ہو جائے تو یہ اس طرح پروسس تو ایسا نہیں لگتا کہ ایک گن میں چھٹکی ماری اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا مگر اس کمیشن کے آنا یہ بھی میری لیے یہ سٹیپ ایسا ہے کہ اس سے ہمیں لگ رہے کہ بہت بہتری ہوگی سر کیا آپ امید کر سکتی کہ جانگیر ترین کا شگر کیس میں ہونے کے بعد بھی وہ چیز پبلکس ہو سکتی نہیں ہمیں لگتا نہیں تھا لیکن ہو گیا ہو گیا نا تو کیا آپ یہ کل کو آپ کو یہ امید بھی نہیں ہوگی کس کو سزا ہوگی مگر سزا ہو جائے سر جاتے جاتے ایک کوشن پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کے سنتی شعبے میں اس کا کیا فائدہ ہو گئی جو دیکھیں ہماری جو سب کانٹینٹ میں سب کانٹینٹ چھوڑ دے اس ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی ہم دی رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کپڑا بنا رہی ہے نا ٹیکسٹیل ہماری برباد کی ہوئی بجلی کی وجہ سے ہماری جو سپورٹس آئیٹمز برباد کی ہوئی بجلی کی وجہ سے ہمارے شوز وغیرہ جو کسمنٹ کی تھی کسولے برباد بھی اسی وجہ سے بجلی کی وجہ سے ہمارے جتنے سنتکار یہ جو ہمیں جو ہمارے گناہ مہنگا ہوتا ہے صرف بجلی وہ تو اس کو جیسے نہیں ہوتا آپ جو جنریٹر وغیرہ لگاتے ٹھیک ہیں آپ کے پاس بجلی ہوں تو آپ جنریٹر لگائیں گی آپ یو لی استعمال کریں گے ہماری موسٹلی جتنی کچھیں جو پاور جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں ترڈی پرسنٹ جو ہے وہ جنریٹر کرتے ہیں ہم کو پتا ہے صرف گاڑیاں نہیں ہیں بڑے بڑے فنکشنٹ سارے تو آپ جب آپ ترڈی پرسنٹ ڈیوز کرنے کے بعد ہم کتنا کریں گے اس کی ریڈیوز میں کم ہوگی تو یہ ایک سیکٹر کو ایفیکٹ نہیں کرتا ہے پوری ملک کو ایفیکٹ کرتا ہے آئی پی پی اس کو کنٹرول کر لو غربت سے لے کر مہاشی حالات کے ہر چیز تک ٹھیک ہو جائے چلے ہم امید رکھتے ہیں کہ سٹیپ آگے ہمارے لئے اچھا ہو سر جاتے چاہتے ہیں کوئی میسیج کر دینا چاہیے ہمیں کچھ سبسکرائب کریں مجھے کچھ سبسکرائبرز ہم کرتے ہیں آپ کے لئے تو ہم چاہیں گے آپ کو کہ آپ جتنے لوگ آ سکتے ہیں اور ہمیں کمنٹ ضرور کیجے گا کیوں آپ کے ہماری شو میں کوئی کمی یا کوئی ایسا ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں ہم رسکرچ کریں تو کمنٹ سیکشن میں آ جائے گا اللہ حافظ